اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم یاسر میں ہوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں تکلیف دے مینسز کو پر یعنی جن لیڈیز کو مینسز کے دوران بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نقصہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ تکلیف کے ساتھ ساتھ ان لیڈیز کو مینسز جو ہوتے ہیں وہ کھل کر نہیں ہوتے تو اس نقصے کو استعمال کرنے کے بعد ان کے مینسز کھل کر ہونا شروع ہو جائیں گے کہیں کی دوا کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ دو تین دن ہی اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے تکلیف دے مینسز کا ماملہ بلکل کلیر ہو جائے گا ساتھ ساتھ آپ کو مینسز بھی کھل کر ہوں گے پہلے نمبر بھی یہ سمجھ لیتا ہے آخر ہمارے یہ تکلیف اتنی کیوں ہوتی ہے مینسز کے دوران مینسز کے دوران تکلیف یوں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو رحم ہوتے ہیں اس کے اندر رحم کے اندر یعنی پورے سسٹم کے اندر رحم کے اندر جو ہے آپ کا سوجن ہو جاتی ہے اور سوجن کس وجہ سے ہوتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اندر گرمی کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے رحم کے اندر یعنی اٹس کے اندر جو ہے آپ کو سوجن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سوجن کو ختم اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس گرمی کو بے تکی جو زیادہ بڑی ہوئی ہے اس کو کم کر دیا جائے تو آپ کا جو ہے تکلیب دیمینسز کا معاملہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے اور مینسز بھی کھل کر ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر پہلے نمبر پہ تو یہی سمجھ دیئے کہ پریس کے اندر ساری تلیوی چیزیں کھٹی چیزیں اور بہار کے آئٹم وغیرہ جتنے بھی فاسفوڈ وغیرہ یہ سب بند کر دی گرم مسالہ وغیرہ کوڑڈنگ وغیرہ سب بند کر دی ہمیشہ تکے سوڈن کے معاملے میں چاوڈ نہیں کھانا چاہیے سوڈن کے معاملے کے اندر اگر کسی بھی چاہت سوڈن ہو یا لیور میں ہو یا گردوں میں ہو ہو فیٹ میں ہو کہیں بھی سوڈن ہو تو سوڈن کے لیے چاوڈ جو ہے وہ زہر بس اتنا سبجھ دی چاوڈ آپ بلکل نہیں کھائیں گے ساری بادی چیزیں بند ہو جائیں گی لائٹ کھانا کھائیے جو بھی کھانا آپ کا گھر کے اندر بننا وہ کھا سکتا ہے کوئی مسئلہ دیں گے لیکن اس کے اوپر کا آئل بلکل ہٹا دیجئے ٹھیک ہے بلکل سادہ کھانا کھائیے ساتھی ساتھ اس پارے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جیسے لوکی تووری وغیرہ ہو گئی اور ٹھنڈے ہو گئے یہ ہلکی چیزیں مون کی ڈال وغیرہ ہو گئی چیزوں کا سیون کر سکتے ہو زیادہ تری والی چیزوں کا بھی سیون کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا سیون کریں گے تو آپ کی گرمی جو ہے آپ کی جو یہ غزہ جو آپ لے رہا ہے وہ بھی گرمی کو کم کر دے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو اتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں ٹھنڈی بھی ہوتی ہے مجا اسکندر اور تری بھی اسکندر ہوتی ہے تو اچھا اسکندر نقصہ کیا ہے وہ پہلے یہ سمجھ دی ہے سمندر جھاگ ہے پہلے نمبر دے یہ سمندر جھاگ ہے یہ ایسے دیکھتے ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ سمندر جھاگ ہے اس سب بتاؤں ہوں کتنا لینا ہے یہ زیرا جو آپ کے گھر میں عام طور سے دلتا ہے کھانے والا وہ سپیز زیرا ٹھیک ہے یہ ہری لائچی جو آپ جانتے ہیں چھٹے ہیں تو اس کو چھککل کے ساتھ پیچھے کو ٹینچ�� لی بات ایسا کچھ نہیں بس اس کو صفائی کر لیں تاکہ اس کا نکر وغیرہ نہیں ہو آپ اس کو پیس کر رکھ لیں زیادہ اگر آپ کو دکت ہے تو آپ اس کو زیادہ بنا لیں کوئی مسئلہ رہی ہے زیادہ کھا سکتے ہیں جو ٹی آپ نے اس کو اچھا کر کے کوٹا کوٹنے کے بعد پیس سفائی کرنے کے بعد اور پیس سمندر جاگنے تھوڑی سی مطق ایسی محق ہوتی ہے جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سمندر کے پاس جیسا مچھری ہو آلی تو اس سے گھبرانے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر خجوہ ایسی آتی ہے لیکن وہ فائدہ بنی ہے کوئی نقصان دے والی باپ نہیں ہے اس کو بنانے کے بعد یہ ہے تو آپ اس کو پیسنے سے پہلے دھوپ میں رکھ دینا تاکہ اس کی گند جو ہے وہ اڑ جائے اب اس کو آپ بہت اچھا کر کے باریک کر کے پیسنے کے بعد اس کا پوڈر بنا لیے تینوں جتنا کونٹیٹی کے اندر میں نے بتایا اور بنانے کے بعد اس کو اچھا کر کے پیسنے کے دھماغ کے اوپر گرمی چڑھتی ہے دھماغ میں درد ہونے لگتا وہ بھی چیز ختم ہو جاتی ہے اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کے علاج ہر جگہ سے کر لیا اور یہ علاج اس کو بھی کر لیا اگر آپ یہ سمجھ لیں یہ علاج کرنے کے بعد بھی آپ صحیح نہیں ہو رہی ہیں کوئی بات ایسی بھی ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو یہ تکلیف دے مینسس ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کے اوپر اگر دوہ کام نہیں کر رہی ہے تو سمجھ لیں اس کو بھر کوئی اور بات ہے اس کے لئے بھی جانکاری اگر آپ کو چاہیے تو آپ پتہ کر سکتے کال کرنے کے بعد کوئی بھی جڑی بوٹی چاہیے اس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ساری جڑی بوٹی آپ کو پروائیڈ کرائی دیائی گی اگر آپ کو نہیں مل لائی تو آپ ہم سمجھا کر بنا سکتے ہیں خود سے بھی باقی اسلام علیکم اللہ حافظ